بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج دن ہے جمعیرات 22 اپریل 2021 آج کا ہمارا عنوان ہے سبق قرآن مجید سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے اس میں سبق قرآن مجید کا تعرف دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم سبق تلاوت قرآن کے عداب کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد ہم اسلامیت کی کاپی پر اس سبق کے سوال و جواب لکھیں گے جی ٹیک آؤٹ جو ہے اسلامیت بھو جی یہ ہے آپ کی اسلامیت کی کتار مطالعہ اسلام جماع سوم کی صفحہ نمر پندرہ کھولیں جی یہ ہے صفحہ نمر سولہ سبق قرآن مجید جی سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا تعرف پڑھتے ہیں قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ کتاب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید عربی زبان میں ہے ٹھیک ہے اس کی زبان کیا ہے عربی ہے یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا قرآن مجید کا نزول تقریباً تیس سال یہ تھی کہ قرآن مجید تیس سال کے عرصے میں ہوا یعنی یہ تیس سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا کیونکہ ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل ہوتا رہ گیا تھا اور تقریباً تیس سال لگے تھے اس کو پورا ہونے میں نازل ہونے میں قرآن مجید میں تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں ٹھیک ہے قرآن کے لفظی معنی یعنی اس کے معنی کیا ہے سب سے زیادہ پڑے پڑی جانے والی کتاب دیکھا ہے نا قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے اور یہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے اور قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑا جاتا ہے قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے جو انسان کو نیکی اور سچائی کے راستے کی طرف بلاتی ہے یعنی قرآن وجید میں کیا ہے اس میں نیکی کی بات نہیں ہے اچھی باتیں ہیں اور یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے اور ہمیں سیدھے راستہ دکھاتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کونسی ایسے کام ہے جن کے کرنے سے ہم کیا کریں گے ہمیں جنت ملے گی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیتی ہے یعنی قرآن مجید میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا اور شرک سے بچنے شرک کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی آپ درختوں کے جسنا کافر پوجا کر دیتے بتوں کی کر دیتے آگ کی کہتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کیا کہتے ہیں شرک ہوتا ہے تو ہمیں بچنے کا حکم دیتی ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے یعنی قرآن مجید کو سیکھنے کی سمجھنے کی پڑھنے کی بہت زیادہ فائدے ہیں جی اگلے صفحے پر آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضرت مجید نے کیا فرمایا تو اس کا ترجمہ یہ تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یعنی خود قرآن سیکھنے کا مطلب یعنی خود بھی قرآن پڑھے اس کی تعلیم حاصل کرے قرآن کی اور دوسروں کو بھی سکھائے دوسروں کی پر پڑھنا سکھائے اس لئے قرآن مجید کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن مجید پڑھنا کیا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے جو شک قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے محروم رہتا ہے جو شکران نہیں پڑھتا وہ کیا تھے وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے یعنی وہ ہر اچھے کان سے محروم ہو جاتا ہے نیکی سے محروم ہو جائے گا جنت سے محروم ہو جائے گا اس سے جنت نہیں ملے گی اس کا ایک ہرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں جیسے اس کا ایک ہرف پڑھیں گے ہم پڑھیں گے تو ہمیں دس نیکیاں ملیں گی ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہئے تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے طرح قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ہمیں اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے ترجمہ کے ساتھ بھی یعنی ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو کچھ ہم پڑھیں اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تلاوت قرآن کے عداب یعنی قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے اس کے کچھ عداب ہوتے ہیں جس طرح آپ کسی سکول میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں ٹائم پر سکول جانا ہے یونی فارم میں آنا ہے اس طرح قرآن پاک کے بھی کچھ عداب ہیں ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے وقت درد زیل عداب کا خیار رکنا ضروری ہے نمبر ایک قرآن مجید کی تلاوت کے لئے جسن لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی ہمارے کپڑے لباس ہمارا صاف سترہ ہو جس جگہ پہ ہم قرآن پاک پڑھیں وہ بھی پاک ہو ٹیک ہے تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے یعنی قرآن میں جس کو ہاتھ لگانے پہلے وضو کرنا ضروری ہے نمبر تین دیکھیں تلاوت شروع کرتے ہیں پہلے تاؤز تاؤز کس کو کہتے ہیں اور پھر تسمیہ کس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں تلاوت کیا ہے قرآن پا جید ہمیں کہا ہے ٹھہر ٹھہر کر یعنی رکھ رکھ کر سکون اور اتمنان سے کرنی چاہیے ٹھیک ہے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر رکھ رکھ کر سکون سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے جلدی جلدی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد دیکھیں دورانے تلاوت میں حروف کی ادائی کی کا خاص رہا رکھا جائے یعنی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہتی ہیں اس کے زیر زبر پیش کا کہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا خاص رہا رکھا جائے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں شور نہ کیا جائے بلکہ تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے یعنی جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں کیا ہے وہاں پہ شور نہیں کرنا چاہیے تلاوت کو توجہ سے سنا جائے یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کے عداد جی بچو آپ نے اس طرح سفر ریڈی کرنا ہے جمعہ رات 22 اپریل کوما دو آزاد اکے فلس ٹاپ جماعت کا کام انوان قرآن مجید اس کو نلائن کرنا ہے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے سوالات کی جوابات دیکھیں اس کو نلائن کریں سوال نمبر ایک ہے قرآن مجید کا تارف بیان کریں آئیں بک میں سے قرآن مجید کا تارف میں آپ کو بتاتی ہوں جی قرآن مجید کا تارف بیان کریں ویسے تو یہ بہت بڑا ہے تو ہم اس میں مختصر کر کے لکھیں گے قرآن مجید کے تارف میں کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ کتاب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید عربی زبان میں ہے یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا بس اتنا آپ نے سوال نمبر ایک کا جواب ہے یہ آپ نے قرآن پاک کا تارف لکھنا ہے سوال نمبر دو دیکھیں جی سوال نمبر دو ہے قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا ابھی ہم نے ریڈنگ بھی کی تھی اس میں آئیں ہم بک میں سے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا تو اس کا جواب ہے قرآن مجید کا نظر تقریبا تئیس سال کے عرصے میں ہوا یعنی تئیس سال میں قرآن مجید نازل ہوا سوال امہ تین دیکھیں جی سوال امہ تین ہے قرآن مجید نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے جی یہ دیکھیں جو شخص قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے محروم رہتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے تو ہم اس کا جواب کہہ لکھیں گے وہ انسان ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے جی سوال امہ چار ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے جی جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے تلاور کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ جو کچھ ہم پڑھیں اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں ہمارا سوال کہتا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے تو ہم جواب کہہ لکھیں گے تاکہ جو کچھ ہم پڑھیں اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں سوال نمبر ہمارا پانچ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے پانچ عداب لکھیں ابھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے عداب پڑھے ہیں جی صفحہ نمبر سترہ پر دیکھیں تلاوت ہے قرآن کے عداب ہیں ٹھیک ہے یہ چھے عداب ہیں ان میں سے کوئی سے پانچ آپ نے لکھنے ہیں کاپی پٹی کے یاد کرنے ہیں تو ہم نمبر ایک کے لکھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے لئے جسم لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نمبر دو تلاوت سے پہلے وضوح کر لینا چاہیے نمبر تین تلاوت شروع کرتے وقت پہلے بسم اللہ ٹھیک ہے پہلے کیا کریں گے تاؤس کیا لکھیں گے تلاوت شروع کرتے وقت پہلے تاؤس اور پھر تسمیہ پڑھیں ٹھیک ہے میں شک آپ یہ آوز بلا نہ لکھیں صرف لکھتے ہیں تاؤس اور پھر تسمیہ بسم اللہ نہ لکھیں پڑھیں اس کے بعد ہے کہ نمبر چار تلاوت ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اتمنازع کرنی چاہیے اس کے بعد آپ یہ لکھیں یہ لکھتے ہیں نمبر پانچ میں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں شور نہ کیا جائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پانچ تلاوت قرآن کے عداد ہیں اب آپ نے اسلامیت کی کوبی پر ان پانچ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں